موسیقی 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 اللہ دبارکتالہ قرآن و جید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایمان لائے تقوی اختیار کرے اور اللہ کے جو سچے بندے ہیں جو اس کے نمائندے ہیں اس کی زمین پر اس کی جانب سے ہدایت کے لیے بہجے گئے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے اور جب انسان سچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سچے اس کی رہنمائی کرتے ہیں صحیح وے کی جانب صحیح ڈائریکشن کی جانب ممکن ہے بہت سارے انسان آپ کو پتا تو بتا دیں لیکن ان کو سمت جہد اور ڈائریکشن کا تعیون ان کے ذہن میں نہ ہو مثلا آپ کو رائٹ ہینڈ پر جانا ہے آپ کو پتا ہے رائٹ ہینڈ پر آپ کی ایک منزل ہے جو یہاں سے پندرہ میل دور ہے یا پندرہ کلومیٹر دور ہے لیکن وہ بتانے والا یہ بتا ہے کہ جناب فلان روڈ آپ کی منزل آپ کے مقصد آپ کے ٹارگیٹ تک جاتی ہے اور آپ اس کی اپوزٹ سمت سے جانا شروع کر دیں یعنی ڈائریکشن کا تعیون نہ ہو تو پھر انسان جتنا بھی ٹرول کرے گا اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے اور صحیح وے کا ہونا ضرور نہیں ہے صحیح ڈائریکشن اور صحیح سمت اور جہد کا ہونا بہت لازمی ہے اس لیے کہ اگر صحیح ڈائریکشن نہ ہو تو انسان جتنا بھی ٹرول کر رہا ہے اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہے اس کی مثال اس کمپاس کسی ہے جو ایک سرکل بناتا ہے کمپاس کی دو نوکے ہوتی ہیں ایک نوک جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور دوسری نوک پہ پینسل لگی ہوتی ہے اگر وہ نوک جو سٹیل کی بنی ہوئی ہے میٹل کی بنی ہوئی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پیپر پر یا کسی لکڑی کے بورٹ پہ نہیں جمعے گی آپ کا سرکل ہمیشہ ڈسٹرم رہے گا وہ سرکل نہیں بنے گا کچھ اور بن جائے گا اس کی ضروری ہے کہ انسان اپنے اس کمپاس کی وہ نوک جو میٹل کی ہے جو سینٹر آف دا سرکل بن سکتا ہے اس کی نوک کو صحیح طور پر پین کرے اور اس کے بعد اس کو ایک ہی اینگل سے روٹیٹ کرنے کی کوشش کرے اس کو ایک ہی اینگل سے رائٹ یا لیپٹ گمانے کی کوشش کرے جہاں سے سفر شروع کیا ہے آپ کی پینسل نے کمپاس کے ساتھ جڑی ہوئی پینسل نے جہاں سے سفر شروع کیا ہے وہیں پر آ کر جب وہ رکے گی تو اس کا اینگل پورا ہو جائے گا اس کا سرکل پورا ہو جائے گا لیکن اس میں ایک سرکل بنانے میں صحیح اور مستند بات یہ ہے کہ آپ کا اینگل سیم ہونا چاہیے یعنی جس اینگل سے آپ نے سرکل بنانا ہے یا جو زاویہ آپ نے لیا ہے مثلا اتنے ڈگری کا فلان ڈگری کا وہ ابتدا سے لے کر آخر تک اور پورے سرکل کے بننے میں ایک ہی رہنا چاہیے لیکن اگر جو ہے آپ کا اینگل جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا سرکل نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے سرکل بنانے کے لیے بھی انسان کو ایک اورگنائزڈ فکر کی ضرورت ہوتی ہے ایک منظم سوچ کی ضرورت ہوتی ہے منظم سوچ کے بغیر انسان ایک چھوٹا سا سرکل بھی نہیں بنا سکتا خوب بائیس رجب کی ٹکیاں آپ کی گھر میں بنتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو پیڑا گون دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی کٹورا یا کوئی گلاس رکھ کے اس کو کٹ کیا جاتا ہے اس کو الٹا رکھ کر اس کو گھمایا جاتا ہے تاکہ اس کی کرو شکل جو ہے اس کی گول اور دائرہ بھی شکل جو ہے وہ صحیح بن سکے یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے جی کیوں لیکن اگر آپ جو چیز جو ڈائے جو کالے جو کٹورا جو گلاس جو گول چیز آپ رکھ رہی ہیں اگر وہ ڈسٹرب رہے ایک ٹکیاں بنانے میں آپ کی جو ٹکیاں کی شکل ہے وہ گول نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سری بائیس رجب کی ٹکیاں بنانے کے لیے بھی کیا ہے کس چیز کی ضرورت ہے ایک آرگنائز فکر یہ ایک منظم فکر کی ضرورت ہے لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی یہ انسان کا تقوی اختیار کرنا اسے سچوں کے ساتھ لے جائے اور جب انسان اللہ کے سچے ترین بندوں کے پاس پہنچے گا تو پھر امیر المومنین یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں میں علی ابن ابی طالب میں امام واخت میں وسیع رسول تمہیں دو چیزوں کی سفارش و وسیعت اور تاقید کرتا ہوں دو ایڈوائز دے رہا ہوں تمہیں یہ ایڈوائز ایسے نہیں ہیں کہ جناب اگر آپ ایسا کریں گے تو صحیح ہو جائے گا نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں یہ ایڈوائز اس انسان کی ہے یہ اشارہ اس انسان کا ہے جو آقل ترین انسان اس کائنات کا میں تمہیں دو چیزوں کی سفارش و وسیعت اور تاقید کرتا ہوں ایک تقویٰ اور ایک ہے اپنے کاموں کو منظم اور آرگنائز کرنا اپنے کاموں کو جہد دینا اپنے کاموں کو منظم کرنا اپنے کاموں کے آرڈر اور ترطیب ملانا اگر انسان اپنے تمام کاموں کو آرڈر اور ترطیب میں نہ لائے وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ایک لباس کو پہننے کے لیے بھی ایک معمولی سا طریقہ اور ایک پروسس ہوتا ہے یعنی انسان نے جو لباس مثلا نیچے پہنا جاتا ہے وہ نیچے پہنتا ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے وہ اوپر پہنتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اسکاف کو گاؤن کی جگہ گاؤن کو اسکافی جگہ بان لے چھوٹی تھی چیز ہوتی ہے وہی بن جاب اپنے اسکاف میں لگاتے ہیں اگر اس کو آپ اس کے مطلوبے جگہ نہیں لگائیں گے تو ہمیشہ آپ کا اسکاف آپ کے حجاب دسٹرب رہے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے کام کو کرنے کے لیے آپ کو ایک آرگنائز فکر کی ضرورت ہے ایک منظم سوچ کی ضرورت ہے منظم سوچ یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے میٹنگ کال کریں اور بیٹھیں نہیں یہ چھوٹا سا میکنزم جو آپ سوچ رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں انیلائز کر رہے ہیں خواہ وہ آئینے کے سامنے کھڑو کر اپنی اسکاف پن کو سیٹ کرنا ہو یا اپنے کپڑوں کو پریس کرنا ہو یا مثلا کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو اس کے لیے ایک چھوٹی سی فکر جو میکنزم آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک چھوٹا سا کام مطلوبہ حدف تک رسائی کے لیے انجام دے سکیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جوان کی زندگی میں مطلوبہ توازن یعنی ایک انسان ایک جوان اپنی زندگی میں کس طرح توازن رہ سکتا ہے دیکھئے توازن نہ ہو بیلنس لائف نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ غیر متوازن کہلائے گی نہ منظم زندگی کہلائے گی اگر ایک انسان کو فرض کیجئے ایک انسان ایک انسان گروت پا رہا ہے نشنما پا رہا ہے اس کے ہاتھ تو نورمل انداز سے بڑھ رہے ہوں لیکن اس کے پاؤں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو یہ ایبنورمل انسان کہلائے گا اگر اس کے چہرے میں اس کی آنکھیں اس کے کان اس کی زبان نورمل انداز سے گروت پا رہے ہوں وہ نورمل انسان ہے لیکن اگر اس کی ناک جی بہت لمبی ہو جائے تو یہ ایبنورمل انسان کہلائے گا یا ناک آنکھ زبان ہوت نورمل انداز سے گروت پا رہے ہوں لیکن اگر اس کے کان بڑھے ہو جائیں تو یہ ایبنورمل انسان ہے یعنی ایک انسان کی باڈی کی گروت میں بھی ایک ہم آہنگی ضروری ہے ایک آرڈر کا ہونا ضروری ہے یعنی جس تناسب سے انسان کے مسئلہ ہاتھ پیر بڑھ رہے ہیں اسی ریشو تناسب سے انسان کی پلکیں انسان کی دبان انسان کی کان اور انسان کے جسم کے آدھا جو ہیں وہ گروت پا رہے ہیں جس رفتار سے آپ کے سر کے بال گروت کرتے ہیں کیا اسی رفتار اور ریشو سے آپ کی بھموں کے بال یا پلکوں کے بال بھی گروت کرتے ہیں ہرگز نہیں یہ بھی ایک آرڈر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظم مقرر کیا ہے کائنات میں یعنی یہ نظم یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں اللہ کو نظم اور آرڈر اور تحفیق بہت پسند ہے اگر یہ نہ ہو تو کائنات درہم برہم ہو جائے مثلا وہ ستارے وہ سیارے کہ جو اپنے اپنے اوربٹس میں چکڑ لگا رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں نظام شمسے کے گر چکڑ لگا رہے ہیں اگر ان کا فاصلہ لمح بھر کے لئے کم و زیادہ ہو جائے تو جو طبعی رخداد ہیں ہماری زندگی میں موسمی تبدیلی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ چاند کے حلال سے لے کر قمر بننے تک یعنی مون جب پہلی دوسری تاریخ کو ہوتا ہے وہاں سے لے کر چودہ تک اس کا جو سفر ہے تکمیل کا اور پھر دوبارہ سے اس کا گھٹنا دوبارہ سے حلال بننا اور پھر غائب ہو جانا مہینے کے آخری اسلامی تاریخوں میں یہ خود بہت ساری چینجز کا سبب بنتا ہے یہ مدوجزر جو سمندروں میں چڑھا ہوتا لہروں کا تلاتم اور توفان یہ سب کیا ہے یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے اور چاند در حقیقت جو روشنی لے رہا ہے جو اپنی حیات لے رہا ہے وہ سورج کی وجہ سے یعنی ہمارا سولر سسٹم در حقیقت سب اپنے اپنے اوربٹس میں سب اپنے اپنے مدار میں اپنا کام کر رہے ہیں یعنی اگر یہی ساری چیزیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا زندگی درہم برہم ہو جائے گی لہذا ایک جوان کی زندگی کو منظم ہونا چاہیے ایک متوازن اور بیلنس ہونا چاہیے دو تین یہ کے آرڈر میں ہونا چاہیے اور چار آپ کی آپ کا وے اور آپ کا راستہ اور آپ کی ڈیریکشن اور سم صحیح ہونی چاہیے تب جا کر آپ ایک انسانیں کامل کہلائیں گے اب ظاہر سے بات ہے اس میں گفتگو بہت زیادہ طولہ نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک کتاب رحم ورموظم کی جس میں بچے نوجوان اور جوانوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور یہ ایک بہترین کتاب ہے آپ کی ورکشاپس کے لیے کہ آپ جو ورکشاپس اپنی مناخت کر رہے ہیں اس میں آپ کو در حقیقت رہبر معظم کے ارشادات اقوال نصیحتیں اشارے اور ان کی جو رہنمائیاں ہیں ان سے قصب فیض کرنا چاہیے کہ آپ کا رہبر اور نائب امام آپ سے کیا چاہ رہا آئے وہ ایک نوجوان کو ایک جوان کو ایک بچے کو ایک لڑکی کو جو طالب علم ہیں ایک لڑکے کو جو طالب علم ہیں وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں تصور کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا یہ ٹائم بہت پریشیس ہے بہت قیمتی ہے زی قیمت ہے بہت پرائن ٹائم ہے ہمارے زندگی کا یہ دور جوانی ہماری زندگی کا قیمتی ترین دور ہے اور آنن فانن یہ پلک جھبکتے گزر جائے گا زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ابھی سیٹر ڈے آئے تھا دوبارہ سیٹر ڈے آ گیا ابھی جناب محرم گزرے تھے ابھی دوسرا محرم آنے والا ابھی رمضان گزرے تھے ابھی دوبارہ رمضان آنے والا ہے غرضی کے زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے اگر آپ زندگی کی سپیٹ اور افتار کو معلوم کرنا چاہیں تو اپنے خاندان میں جائیں اپنے بزرگوں سے جو سکسٹی پلاس ہوں ساٹھ سال ستر ساسی سال دادہ دادی نانا نانی جو بھی آپ کے عزیز اقارب ہیں جو بڑی ایچ کے ہیں ان سے پوچھیں کہ مثلا آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ وہ کہیں گے مثلا ستر بارس تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتائیے کہ ستر بارس کیسے گزارے آپ نے کیسے گزارے تو وہ شاید اس طرح پیچھے مڑکے دیں گے کہیں گے کل کسی بات تھی میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اپنے میٹرک کے زمانے بلکل کل کسی بات لگتی ہے حالانکہ میں نے ایٹی فور میں میٹرک کیا تھا ایٹی فور کہاں اور دوزار اٹھارہ کہاں کل کسی بات لگتی ہے یعنی اذنی تیزی کے ساتھ یہ زمانہ گزرتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ زمانہ کیسے گزر گیا یہ ٹائم بہت پریشیس ہے نعمتان اللہ یعرف فضلاہما اللہ من فقدہما دو نعمتیں ایسی ہیں جب ہاں سے نکل جاتی ہیں پانی سر سے گزر جاتا ہے تو انسان کو اس وقت اس کی قدر قیمت کا اندازہ ہوتا ہے جو انہیں کھو دیتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے جس کے پاس ہے اسے اندازہ نہیں ہے یعنی جو چیز آپ کے پاس ابھی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب آپ کے پاس سے چلی جائے گی اس وقت آپ کو اندازہ کہا ہائے ایسا ہو گیا ہائے ایسا ہو گیا دو نعمتیں کون کیوں تھیں اشعبہ وولافیہ ایک صحت اور ایک جوانی یہ دو نعمت ایسی ہیں جب انسان سے چھین لی جاتی ہیں زندگی سلب کر لیتی ہے زندگی ان کو لے لیتی ہے اپنے دامن میں کہ تم اس کی قدردان نہیں ہو تمہیں زندگی گزارنی نہیں آتی تمہیں اپنی صحت کے خیال اٹھنے نہیں آتا صحت ہمیں دے دو ہم نے تمہیں دی تھی تاکہ تم اس میں سٹریگل کرو کوشش کرو تم نے اپنی صحت کو ورباد کیا اب ہمیں صحت دے دو صحت لے لی جاتی ہے اس وقت اندادہ ہوتا ہے انسان کو کبھی ہسپیٹرز کا وزٹ کریں اپنے کسی مروم اپنے کسی عزیز کو جب بیمار ہو وہاں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو اندادہ ہوں گے زندگی خدر و قیمت کیا کوئی کر رہا رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی تڑپ رہا ہے کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئے کسی کا آپریشن ہوا ہوئے غرض یہ کہ مختلف انواع اقسام کی بیماری میں لوگ ملیں گے اشعباب و ولاف یہ دو نعمتیں ایسی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے وقت کو سمجھنا ہے کہ یہ بہت قیمتی دور ہے بہت پریشیس ہے بہت ہی زی قیمت ہے بہت ویلیویبل ہے یہ یہ دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جمانی کی اپنی قدر و قیمت ہے جمانی کو زندگی کی بہار کا زمانہ کہا گیا ہے یعنی جس میں زندگی کی بہار آتی ہے ہر چیز اپنے عروش پر آنا یہ خوبصورتی بیوٹی اپنے عروش پر ہوتی ہے ہر چیز باغ کی دنیا کی اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی جو بہار ہے وہ اس کا دورے جوانی ہے جس میں آپ الحمدللہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں خوشبخت تعلیم انسان وہ ہوتے ہیں کامیاب تعلیم انسان وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیوں ہیں اور کس لیے ہیں بہت سو لوگوں کو شاید یہاں آنے کے بعد بھی اندازہ نہ ہو وہ کیوں آئے ہیں یہاں پر کس لیے آئے ہیں یہاں پر شاید یہ ورکشاپ ختم ہو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ جلے کہ اچھا ایک ورکشاپ ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے مل جائیں گے جن کو اپنی اسکلز کا نہیں پتہ ہوتا وہ بغیر یہ جانے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں کہ ان کی سکلز کیا ہیں ان میں کیا کیا سلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں گزر جاتے ہیں کچھ ان اکثریت میں سے کہ جن جو اپنی اسکلز کو جانے بغیر نون کیے بغیر دنیا سے گزر جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا سلاحیت اور کیا اسکل ہے ان کچھ میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر پولش کریں انہیں استعمال کریں اور اپنے حدف کے لیے استعمال کریں اور ان میں سے بھی کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو پولش کرنے کے بعد آننے کے بعد استاد ملنے کے بعد پولش کرنے کے بعد صحیح وے اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتے ہیں ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں جو نون کریں جانیں علم ہو جن کو ان کو ایکسٹریکٹ کریں استخراج کریں دو تین ان کو پولش کریں پھر پولش کرنے کے بعد ان کو صحیح وے میں استعمال کریں چار اور پانچوں کیا ہے صحیح ڈائریکشن میں یہ افراد زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں وے اللہ آپ کا بہت سارے لوگ مل جائیں گے جب بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کام کیوں کر رہے ہیں تو جوانی کے دور بہت کمتی دور ہے اور یہی وجہ ہے کہ جوانی جو ہے ان انسان کی زندگی یہ ان حساس ترین حصوں میں سے ہے جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس کو شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم ارش تک پرواز کرنی چاہیے زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم ارش تک پرواز کرنی چاہیے اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پروبالے حیات تو پھر ارش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے یہ دور آپ کے ارش تک پرواز کا دمانہ ہے کائنات یونیورس آپ کی پہنچ میں ہے حدیث میں ہے کہ انسان سمٹی ہوئی کائنات اور کائنات پھیلاؤ انسان اگر کائنات کو مایکرو کیا جائے تو انسان بنے گا انسان کو ان لارج کیا جائے تو یونیورس بنے گی یعنی اگر انسان کو بڑا دیکھنا ہے تو یونیورس کو دیکھیں اور کائنات کو چھوٹا دیکھنا تو انسان دیکھیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سمجھتے ہیں تم صرف ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو بس اچھے کپڑے پہن لیے اچھا اسکاف پہن لیے اللہ کو لکڑ لیا اس پارٹی میں چلے گئے اس پارٹی میں چلے گئے بس یہی تمہارا وجود ہے یہی تمہارا مقصد زندگی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے امام علی فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک آلم اکبر یہ دنیا اکبر ایک بہت بڑی کائنات اور یونیورس تمہارے اندر لپیٹ کر مائیکر صورت میں تمہارے اندر سمو دی گئی ہے فیٹ کر دی گئی ہے اس کو ڈسکور کرنے کا نام ہے اس لیے کہ من عرفہ ربہ فقط من عرفہ نفس فقط عرفہ ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے پوری یونیورس میں موجود سسٹم اور نظام کی معرفت حاصل کی اور وہ اتنہ ہی زیادہ معرفت حاصل سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا لہذا یہ دور بہت قیمتی دور ہے اس میں آپ اپنے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کا عشنا کریں ایک میدان کے جس میں ایک تعلیم علم کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو کیسے بچے سے پوچھا فیل ہو گیا تھا وہ لڑکا تھا کہا کہ بھئی کیوں فیل ہو گیا ہو کہا کہ تعلیم زیور ہے اور زیور مردوں پر حرام ہوتا ہے لہذا ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے صحیح؟ نہیں تعلیم حاصل کرنا ہے اب کیونکہ یہاں گلز موجود ہیں لہذا مراد میری گلز ہی ہیں لیکن تعلیم کا اطلب العلم من المہد علی اللہ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے قبر تک سب سے پہلی چیز جو آپ نے توجہ دینی ہے وہ تعلیم ہے اور اس کے ساتھ تربیت ہے یہ ورکشاپ آپ کی تربیت کا حصہ ہے آپ کی تنظیم آپ کے لیکچرز آپ کا در حقیقت اپنے پروگرام میں آنا شرکت کرنا یہ سب کیا ہیں آپ کی تربیت ہے پہلے میدان جس میں آپ کو بیلنس لائف ادارڈی ہیں وہ ہے تعلیم و تربیت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کتابی کیڑا بن جاتے ہیں کہ ہر وقت کتاب بھی دنیا میں مگر نا دنیا میں ہو کیا رہا ہے جی دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا نہیں تعلیم و تربیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ تعلیم بھی ہو تربیت بھی ہو اور زندگی کے تمام پہلوں پر اور معاشرے کے تمام پہلوں پر آپ کی نگاہ ہونے چاہیے دوسری چیز کہ اس تعلیم کو عبادت کی نگاہ سے دیکھنا اور حاصل کرنا ہے یعنی میرا مقصد مادی ہی کیوں نہ ہو جوب ہی کیوں نہ ہو حاضر کروں کہ میں نے یہ تعلیم اللہ کی قربت کے حصول کے لئے حاصل کرنی ہے میں فالانڈگری حاضر کروں تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں میں کما سکوں میں کسی کا محتاج نہیں رہوں دوسرا یہ کہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے اپنی تربیت کے ذریعے سے دوسروں کا ہاتھ تھامنا ہے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی اچھائی خوبی گھڈ نیوز کوئی درجہ کوئی اسکل ہمیں کوئی بھی ایسی چیز حاصل ہو سکے جو زندگی میں ہمارے لئے بہترین ہیں ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں دوسری چیز جو اسی تعلیم و تربیت میں ضروری ہے وہ ہے قرآن سے آشنائی یعنی آپ کی زندگی میں قرآن کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم اٹلیس ففٹی آیات پچاس آیات کی تلاوت کریں یہ آپ کی زندگی میں شابل ہونا چاہیے امام صادق علیہ الصلاة و السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن سے آشنائی امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو ایام نوجوانی میں قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن سمجھتا ہے قرآن یاد کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے قرآن اس کے گوشت و پوست میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کی وجود کا حصہ بن جاتا ہے دوسری چیز جس کو رہبر فرماتے ہیں وہ ہے نحج البلاغہ سے دوستی اور آشنائی علی کی وہ کتاب جو بمنزلہ علی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے نحج البلاغہ سے آشنائی بہت ضروری ہے یعنی اگر ہمیں اپنی بیلنس لائف لے کے چلنی ہے تعلیم تربیت کو تو قرآن اور اس کے بعد ہماری نحج البلاغہ اور صحیف سجادیہ سے جو امام کی دعائیں ان سے آشنائی اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے بلوغت کے ابتدائی دنوں سے لازم و ضروری بلکہ اس سے قبل ہے وہ ہے توزل مسائل سے آشنائی تقلید سے آشنائی اور تقلید کرنا تاکہ ہم اپنی عبادات کو نماز ردہ حجاب وغیرہ جتنی بے عبادات ہیں اس کو اپنے مجتہید کے فتوہ کے مطابق انجام دے سکیں ایک اور چیز جس میدان میں طالب علم کو بیلنس لائف کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان و معرفت کا میدان جتنا جتنا آپ قرآن کو سٹڈی کریں گی جتنا جتنا آپ اس کو انیلائز کریں گی جتنا آپ اس کو سوچیں گی اتنہ ہی زیادہ آپ کی تنکنگ پاور بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کی توحید اور توحیدی نگاہ میں اضافہ ہوتا رہے گا یعنی صرفاً آپ ہر چیز کو مادی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھیں گی بلکہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ خدای نگاہ ہوگی آپ کی آئیڈیولوجی جو ہے وہ خدای آئیڈیولوجی ہوگی مادی آئیڈیولوجی مادی نگاہ نہیں ہوگی کیا کام کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان مستحکم ہو کیسے ایمان مستحکم ہو سکتا ہے جو چیز ہم نے یاد کی ہے جو چیز ہم نے حاصل کی ہے جو چیز ہم نے لرنڈ کی ہے ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سیکھ تو بہت لیتے ہیں لیکن اس کو اپنی عملی زندگی میں اسے بروعے کار نہیں لاتے اس کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے اگر ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے اس کو عملی جامع پہنائیں جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تیسری چیز اس ایمان کے زیل میں جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا انسان جتنا جتنا بابصیرت ہوتا چلا جائے گا فہم رکھتا چلا جائے گا وہ زمانے کے مسائل کو اور زمانی کے پروبلمز کو سمجھتا چلا جائے گا ایک اور میدان جو نوجوان کے لئے ضروری ہے جس میں اپنی بیلنس لائیو گزارے وہ ہے دینداری تدیون جسے کہا جاتا ہے دینداری یعنی آپ کا دین کو عوبے کرنا دین کی پیروی کرنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں فکر بہت اچھے ہیں بھئی یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے کسی کو غیبت نہیں کرتے کسی کو برا نہیں سوچتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے لیکن وہ نماز پڑھنے والی بھی نہیں ہوتے وہ مثلا ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے معاشرے میں جو ظلم اسے تم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے مسنگ پرسن کے خلاف یا جو ظلم اسے تم دوسرے انداز سے ہو رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے وہ عبادت کرنے والے نہیں ہوتے نہیں دینداری یعنی جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں جتنا جتنا آپ کا ایمان کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی آپ کی دینداری مستحکم ہوتی چلی جائے گی دینداری یعنی آپ دین رکھتی ہیں نظروں میں دین یعنی آپ دیکھ رہی ہیں تو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں کانوں کی دینداری یعنی جو سن رہی ہیں کیا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے بولنا بھی دینداری ہے یعنی کیا بولنا بھی میرا خدا کے حکم کے مطابق ہے کیا میں جو عمل کر رہا ہوں جو میں لباس پہن رہا ہوں جو میں نے ہجاب اختیار کیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے میں نے یا آپ نے یا ہم نے کیا وہ ہمارے دین اور ہماری تعلیمات کے عین مطابق ہیں اسی کو دینداری کہا جاتا ہے جتنا جتنا ہم دین کو عبی کرتے چلے جائیں گے یس کہتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان میں اس تحکام پیدا ہوتا چلے جائے گا ایک اور چیز جس کے لئے نوجوان کو ضرورت ہے وہ ہے اپنی اخراوی نگاہ کو تیز کرنا کیا مطلب یعنی مثلا آخر تک اپنے انجام کو دیکھنا یہ وہ چیز ہے جو صرف و صرف مسلمانوں اور مکتب اہل بیت کے چہنے والوں کا خاصہ ہے یعنی آپ کو کسی کام کا نتیجہ نظر آ جائے بینیش معادی ہو جائے معاد یعنی قیامت یعنی آپ ہر چیز کو اس کے انڈ کے حساب سے دیکھیں جناب یہ کام کر رہوں ہا اچھا ہے آپ اس کام کو انجام دیجئے یہ کام برا اس کام کو انجام نہ دیجئے اس سے بڑھ کر میں قیامت کو مد نظر رکھوں کہ مجھے روز قیامت جو ہے جواب دے ہونا ہوگا اس منا پر جتنا جتنا میں خدا کو اوبے کرتے چلا جاؤں گا میری جو اخروی نگاہ ہے آخرت کی نگاہ ہے وہ اتنی زیادہ مستحکم ہوتی چلی جائے گی ایک اور چیز اپنی عبادت اور بندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ پینسل مار کے ایک دوسرے کو جگایا جا رہا ہوتا ہے یا کونی مار کے جگایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیکن اگر کلاس میں بھی یہ صورتحال ہوگی تو پھر بعد میں کیا صورتحال ہوگی اپنی عبادت اور بندگی کو بہتر سے بہتر بنانے یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھ دیتا پڑھنے چھوکے دی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اوکی بس پڑھ دیں نہیں بہتر سے بہتر بنانے آئے ہر آن حال میں ہر دن ہماری عبادت ہماری بندگی ہماری بہتر سے بہتر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف تعلیم کے میدان میں یا تنظیم کے میدان میں یا اجتماعی میدان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاؤں ایس ایس کرنا منا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یا تو ان کے موبائل لے لیے جائیں تاکہ کوئی ایس ایس نہ کرے میں بھی ڈسٹرپ نہ ہوں آپ بھی ڈسٹرپ نہ ہوں دوسرا یہ کہ جتنے جتنے عبادت بندگی بڑھتی رہے گی اتنہ ہی زیادہ آپ کی زندگی میں وست آتی رہے گی ایک اور چیز جس میں نوجوان کو ضرورت ہے وہ ہے تعظیم شاعر الہی تعظیم شاعر الہی یعنی اللہ کی طرف سے جو عبادات جو احکامات دیئے گئے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں عزداری تعظیم شاعر الہی کا مزداد ہے نماز کی پابندی شاعر الہی کی تعظیم ہے یعنی جو عبادات جو ایونٹس جو تحوار تو خیر مناسب نہیں جو مواقع جو مناسبتیں جو تاریخیں اسلام کی طرف سے دی گئی ہیں خب وہ اجتماعی نوعیت کیوں ہی انفرادی یا سیاسی یا اجتماعی کسی بھی نوعیت کی ہوں ان کا احترام یوم القص اس کا احترام شبہ قدر میں رات بسر کرنا عبادت میں اس کا احترام ازداری احترام ہونا چاہیے شبہ آشور احترام ہونا چاہیے آشور اربعین چہلوں کا دن احترام ہونا چاہیے اید الفطر احترام ہونا چاہیے اید اید ولایت یعنی اٹھارہ ذل اید غزید خم احترام ہونا چاہیے اید مباحلہ احترام ہونا چاہیے اید ماباس ستائیس رجب کو جو ہوتی ہے انسانیت کی سب سے بڑی احترام ہونا چاہیے کہ انسان متوجہ ہو تاکہ وہ صحیح طور پر اپنی زندگی کامیاب کر سکے پھر آتے ہیں اخلاق و معنویت میں اخلاق و کردار و معنویت میں آپ کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے نوجوان کا بیلنس لائف کے لیے وہ ہے معرفت دینی خدا کے قول کے مطابق خدا کے وعدوں پر یقین رکھنا کہ خدا نے یہ وعدہ کیا خدا انشاءاللہ پورا کرے گا جتنا جتنا آپ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے چلے جائیں گے صدق دل سے اور جتنا جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کی معرفت میں اضاف ہوتا رہے گا دوسرا معرفت کی طریقہ میں نے پہلے بتایا وہ انسان جتنا قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی گہرائی سے آنشنہ ہوتا چلا جائے گا وہ اتنہ ہی زیادہ اس میں معرفت آتی چلی جائے گی معرفت نفس سے کیا مراد ہے معرفت نفس مراد یہ ہے کہ آپ کیوں ہیں کس لیے ہیں یعنی تین سوال کے جواب آپ کے پاس آنے چاہیے من این الہ این وفی این من این کہاں سے آئے ہو الہ این کہاں کے مسافر ہو وفی این جی کہاں پہ کھڑے ہو میں نے اسی لیے کہا تا کہ اس کو کر سورت مجھنا چاہیے تا کہ میں سب کو دیکھ سکوں ابھی بھی میری نگاہوں کے سامنے بہت ساری ایسی ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ جو میری توجہ کو بٹانے کے لیے کافی ہیں لیکن پھر بھی میں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے جو ٹوپک لے کہیں اسے پورا کروں درود بیجے محمد بالے محمد 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 کہاں سے آئے ہو کہاں جاؤ گے اور کہاں کھڑے ہو کہاں تمہیں بھیجے یہ تین سوال بہت ہی بیسک سوال ہیں بہت بنیادی ترین سوالات ہیں ان کا جواب ہمیں آنا چاہیے اور جواب ایسا نہیں کہ ہمیں پتا ہم کہاں سے آئے نہیں ہم اس کو فیل کریں اپنے وہ ہے تذکیہ اور تقوی جس کو امیل ممنی نے فرمایا اور کاموں کو منظم کرنے کی یعنی جتنا جتنا آپ خدا کی طرف سفر کریں گے متوجہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی روح آپ کا دل پاکیزہ ہوتا رہے گا اگر شیشہ روزانہ صاف ہوتا رہے تو وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے صحیح لیکن اگر شیشے کو صاف نہ کیا جائے اس پر گرد غبار آجائے دھول مٹی آجائے وہ ریفلیکٹ مونعکس نہیں کر سکتا انعکانس کا عمل انجام نہیں دی سکتا انسان کا نفس بھی ایک آئینی کے معنی جسے روزانہ پالش کرنے کی صاف سترہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کس چیز سے آتا ہے وہ آتا ہے تذکیہ نفس سے تذکیہ نفس یعنی نفس کو اپنے نفس کو اپنے فکر کو گناہوں سے بچانا یہ کمانڈ یہ کنٹرول یہ ملکہ اور یہ اسکل اگر ہمیں آ جائے تو پھر ہم بہت آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتے آپ دیکھیں کہ شیطان جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ سے پہلے آئے گا کسی اور صورت میں جب انسان گناہ کر لے گا تو کسی اور صورت میں ظاہر ہوگا مثلا آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی فکر میں دروازہ کھٹ کھٹائے گا چلے یہ کام کرتے چھوٹا سا کام ہے آپ کی نی نی گناہ ہے صحیح نہیں ایک دفعہ کر لینا سو دفعہ تو نہیں ہوتا چلے ایک دفعہ کر لو بہت مزہ آتا اس میں بہت انجوائے ہوتا ہے بہت ہی لذت ملتی ہے اچھا اچھا اس کے بعد توبہ کر لینا ایک دفعہ کرنا بہت چھوٹا سا ہے بہت انجوائیمنٹ ہوتی ہے اور اس کو توبہ کر لینا یہ ٹھیک ہے اب کیا ہوا جیسے اس انسان نے گناہ کیا فورا 180 ڈگری جو ہے وہ شیطان اپنے سٹیٹمنٹ چینج کر لیتا ہے پہلے کہہ رہے تھا کہ ایک بار آپ کے بیٹا فس تو گئے ہو گند تو ہو گئے ہو پٹھنا تو ہے اللہ کی بار گا میں صحیح آپ اور کر کے جاؤ اب انسان سمجھتے جانب گناہ تو ہو گیا ہے کیا ہے میں اور کر کے جاؤ وہاں کہتا گناہ ماف ہو جائے گا یہ کہ رہے ہے گناہ کی مافی نہیں ہے صحیح یعنی جو سب سے بڑا ہتیار ہے شیطان کا وہ کیا ہے ما ایوس کر دیتا ہے انسان کو نا امید کر دیتا ہے ایک نوجوان بیرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ جو ہے ایک گناہ کو انجام دیا ہے تو میں نے جب اسے گائیڈ کہ میں نے گا کہ نہیں خدا جو ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے تو اس نے کہ کیا واقعین خدا میرے گناہ معاف کر سکتا ہے اس کے ذہن میں وہی تھا کہ ایک دفعہ گناہ ہوگیا اپنے میں گندہ ہوگیا ہوں پٹنا ہے عذاب میں جانا ہے خبر میں عذاب ہوگا مجھے عذاب خدا کے سامنے عذاب میں اور کر جاؤ وہی تصور شیطان کا جب اس کو یہ بتائے کہ خدا تمہاری توبہ جیسے بھی ہو جہاں بھی ہو جتنی مرتبہ بھی کیا ہے سچے دل سے توبہ کر خدا تمہیں accept کر لے گا خبول کر لے گا کیا ہوا اس نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ کام جس میں وہ اس دل میں گرفتار تھا اس دل سے خود بخود باہر آگیا یعنی یہ کمانڈ ہمیں آنی چاہیے کہ ہم گناہوں کو کس طرح شکست دے سکیں شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے بلکہ ہم شیطان کو دھوکہ دے سکیں شیطان ہم سے دیتا پاور فول نہیں شیطان ایسا نہیں کسی کا ہاتھ پکے کہ چلو میں تم سے گناہ کر تو نہیں شیطان کا کام صرف جلوہ دینا شیطان کا کام صرف زینت دینا ہے شیطان کا کام صرف آپ کے ذہن میں غبار پیدا کرنا کہ یہ کام بہت اچھا ہے بہت مزیدار ہوتا ایک دفعہ کرلو اور بہت مزیدار گناہ صرف یہی کام کرتا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا شیطان تو یہاں پر رہبر مزید فرماتے کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے جائے جتنا جتنا آپ میں یہ حص بیدار ہوتی رہے گی اچھنے ہی زیادہ کیا ہے آپ میں گناہ نہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے جس کو ایمہ خمینی نے چار حصول بیان کی تین چار حصول بہت ہی سادس ہیں جب انسان صبح اٹھے شرط لگ آئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مثلا آپ اپنے اندر اس کے لئے ایجاد کرنا چاہ رہی ہیں چاہ رہے ہیں آپ میں کوئی برائی ہے آپ اسے چھوڑ رہے ہے کوئی اچھائی اس کو adopt کرنا چاہ رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے شروع میں تو ہم کیا کہتے ہیں جب سکلز کی کلاس ہو رہی ہوتی ہیں تو کیونکہ میل خصہ زیادہ ہوتی ہیں اور فیمیل یا بچیوں کے ساتھ کم ہوتی ہیں تو وہاں پہ گفتگو کرنا زیادہ آسان ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شرط لگائے صبح اپنے پیپر پر ایک چیز لکھ لے کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے مشارتہ مشارتہ یعنی شرط کی اپنے اللہ سے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ آج میں اللہ کے لئے فلا کام نہیں کروں آج میں غصہ نہیں کروں آج مثلا کسی کو ناخون چبانے کی عادت ہوتی آپ آپ دیکھا ہوگا کچھ لوگ یہ وہ ناخون چبا رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے ناخون موڑڑا ہوتا ان کی شکل بھی موڑڑی اپنے آپ سے اہد کرنا پڑے گا کائنی دات میں اگر کوئی پاور ہے جو آپ کو چینج کر سکتی وہ اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کے بعد آپ کے نفس کی طاقت ہے مطلب کیا ہے دنی میں کوئی پاور نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ کے بات میں ہوں وہی طاقت جو اللہ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے کوئی اور نہیں ہے وہی طاقت ہے اگر میں use کرنا چاہوں اگر استعمال کرنا چاہوں جو خدا اپنی خدایت کے ساتھ کر سکتا ہے میں اپنے نفس کی طاقت کے ساتھ کر سکتا ہوں توجہ رکھی گا یہ اتمنان یہ یقین یہ در حقیقت اعتماد آپ کے جس آدت سے آپ کو چڑھ ہے جس آدت کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں جس آدت کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ اسے صبح پیپر پہ لگ لیجی سکول یا کالج جاتے وقت اور بار بار اس پیپر کو اٹھا کر دیکھتے رہی یہ اپنے منڈ میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں نہیں کام نہیں کرنا اس کو کتن مشارطہ اور پھر دوسری منزل کیا ہے آپ اس کو انڈر کنٹرول رکھیں محصصر observe کریں اس چیز کو مشاہدہ کریں کہ میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا صبح میں گیا کلاس لی میں نے فلا کام کیا بازار کیا ٹیجر سے آئے میں کوئی غلطی کی جو میں نے اگریمنٹ کیا اس کی خلا ورزی تو نہیں کی یہ کیا ہے مراقبہ ہے اپنی دیکھ بال ہے اپنے ہی کیمرے سے اپنی حرکات سکھنات کو دیکھتا ہے اور پھر پورے دن آپ نے مختلف وقت میں اس چیز کو ریپیٹ کرنا کہ میں کوئی غلط غلط کام تو نہیں کر رہا کوئی اس کو مثلا ڈس عبی تو نہیں کر رہا اس کام کے لئے پھر آخر میں آتے ہیں جب رات ہو جائے آپ اپنی ڈائیری کھولیں یعنی اپنے ذہن کو کھولیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کیا آپ اس پر کار بند رہے کہا آپ نے فالٹ کیا کہا آپ نے غلط کی کہا آپ اشتبہ کا شکار ہوئے کہا اپنے نفس سے شکست کھا گئی کہا شیطان نے کہ تم نہیں کر سکتی تم فیل ہو جاؤ گے تم ایسے ہو جاؤ گے میں اسکل ڈیولیمنٹ کی کلاس بابولیل میں تو وہاں پہ بچے بھی تھے بڑے بھی تھے خواتین بھی سب تھے خیر ان کو میں نے کچھ سکل نہیں میں نے کہا آپ جائیں اور ڈیل نہیں اور ان سے کہ آپ جائیں نیکس ٹائم کر کے لائیں تو کسی بچی کا مسئلہ تھا اس کو کمپیوٹر مشکل تھا کسی کو سندھی مشکل تھی کوئی بچہ امریکہ سے آیا وہ اردو میں مشکل آ رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ تم اردو کے بارے تصور کرو اردو کی کتاب اٹھا روضہ نہ کہو اردو مجھے محبت ہے تم مجھے بہت اچھے لگتی ہو میں تمہیں دوست کرتا ہوں میں تمہیں پسند کرتا ہوں تم بہت easy ہو میں تم بہت آسان سے یاد کر لوں گا بار بار اس چیز کو دور آؤ جو بچہ کمپیوٹر میں کمزور تھا اس سے کہا کہ تم بھی اس پوزیٹیو ویوز لے سکیں گے ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کو برباد کر دیتے ہیں ہمارا ماشاءاللوگوں پر آئی بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا آئی بیچارہ فیل ہو گیا آرے وہ فیل ہو گئی آرے اس کا جمپر چھوٹا ہو گیا آرے یہ تو وہ ہی کپڑ پہن کے آگئے تو نیکس رن جب آئے تو بچے نے کہ ہاں سر میری اردو اچھی ہو گئی ہے میں بہتر ہو گیا ہوں کسی نے کہ سندھی اچھے ہو گئی جو کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑ رہا تھا اس نے کہا حتیٰ کہ ایک صاحب جن کا کلائنٹ ان سے ناراض ہو گی بھاگ گئے تو ان کا آ رہا تھا یہ کافی دن سے وہ آیا اور اس نے آ کے مجھے میرے کاروبار میں مدد دی اور جو میری کمی جو اس کو پورا کیا انسان اس مضبط سوچ کے ذریعے سے اپنا بہت کچھ علاج کر سکتا ہے یعنی اگر آپ اس مضبط سوچ کو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے گہرائی ہے جو ذیات ہیں کہ ہم کیسے اس کو کریں یہ موقع نہیں ہے تو ہمیشہ کیا ہے مراقبہ کریں یعنی سوچیں کہ جو کچھ میں نے اگرمنٹ کیا ہے اپنے اللہ سے آیا میں اس پورا اترا ہوں یا پورا نہیں اترا اور راج کو اپنا حساب کتاب کریں کہاں غلطی کی ہے اور کہاں پہ آپ کامیاب رہے ہیں کہاں شیطان پہ غالب آئے ہیں اور کہاں شیطان آپ پہ غالب آیا ہے اس کے بعد درود بیجی محمد والے محمد پر اس کے ایک اور نقطہ جو ہے وہ ہے فرصت کے لمحات کو ضائع مت کرنا فرصت کے لمحات کو ضائع مت کریں کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں ہوتا کسی بھی لمحہ کو بیکار جانے مت دیں اس میں کوئی نہ کوئی حدف نقطہ پوزیٹیو وے پوائنٹ کوئی مقصد اس کو نکالنے کی کوشش کریں دیکھیں وقت کا کام گزرنا ہے اگر آپ بہتی دریہ سے پانی نکالنا ہے آپ یہ نہیں کہ دریہ رک جا میں پانی نکالنا چاہتا ہوں نہیں دریہ کا کام بہنا ہے وقت کا کام flow ہے flow کر رہا ہے صحیح ٹائم کی جو منیمم جو ڈیفینیشن کی گئی وہ کیا ہے وہ یہ کہ وہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کے بہت سارے سیکنڈ ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ جو وہ ٹائم ہے جو بہت تیزی کے ساتھ flow کر رہا ہے گزرتے ٹائم کے ساتھ وقت پورا ہو گیا پرچے آگئی کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس flow of time سے ٹائم نکالنا ہے positive points نکال لیں اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ کا کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں جائے گا جتنا آپ organized ہوں گے اتنا ہی آپ time کو divide کر سکتے ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں مزید time نکال سکتے ہیں مثال اس کے ایک store ہے اس میں آپ چیز رکھ نا چاہتے ہیں رو دن آکھ پھیک رہے پھیک رہے پھیک رہے کیا ہو کچھ عرصے میں store بھر جائے گا کیوں غیر مرتب انداز سے چیزوں کو پھیک گیا لیکن set کر مرتب کر کے صحیح تمہیز سے رکھا جائے کیا ہوگا بہت ساری چیز آ سکتی ہیں time اگر manage کرنا آ جائے اب time management پہ گفت ہونی چاہیے بہرحال دامتے وقت میں گنجائش نہیں ہے کبھی بھی اپنے time کو kill مت کریں یہ ہم kill کر رہے ہوتے ہے نا یہ کل جو کرنا ہے نا یہ بہت نوستان دے آج ہم کرنا نہیں ہے یعنی بیبسیہ گزارنے میں زندگی بسر کرنا ہے ہم پانی کے بہاو پہ بہنے والے نہیں ہیں صحیح ہے کہ ہمیں اس پانی پہ سفر کرنا ہے time کے اس دریہ پہ سفر کرنا ہے لیکن ہم نے خود اپنی جہت کا تعین کرنا ہے پانی تو کئی اور لے مختصر کروں صرف خلاصے کے طور پر انیلائز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں سرسر یہ انداز سے نہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حتی کہ وہ گرلز جو کوکنگ کرتی ہیں کوکنگ شوقین ہے یا ان کو گھر ٹیگوریشن کرنے شوقین ہے وہ اگر اپنے کام میں انیلائز سوچ نہ رکھتی ہوں تو کبھی بھی اچھے کوکنگ کرنے والے یا ڈیکوریشن کرنے والے نہیں بن سکتے کوئی بھی کام جو ذرافت کے ساتھ ہوتا ہو نفاست کے ساتھ ہوتا ہو اس میں غور فگر کی ضرورت ہے اور پھر جتنا آپ انیلائز کرنے کی صلاحیت اپنے کام میں اپنے معاشرے کے کام میں اپنے بیہیوئر میں دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات ریلیشن میں جتنا آپ اس کو اختیار کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کی عقلی صلاحیتیں کیا ہوں گی تکمیل پاتی رہیں گی ایک اور چیز جس کے لیے رہبر معظم نے اشارہ کیا ہے وہ ہے سیاسی سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ دینا سیاسی ورکر نہیں بننا سیاسی سوچ انیلائز کی صلاحیت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ یہ شد بہت زیادہ جلدی ہو آپ کے لیے لیکن بہرحال کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ہمیں کس طرح جانا چاہیے انیلائز جو لوگ کر رہے ہیں صحیح لوگوں سے انیلائز سنیں صحیح لوگوں کے انیلائز پہ توجہ دیں آرٹیکل پڑھیں ٹھیک ہے نا تاکہ مسئلہ اسلام ٹائمز ہے یا اور ایک جو اچھی ویب سائٹ ہیں ان کا متعلقہ کرتا اندازہ ہو کہ جو اس وقت سیاسی کھیل ہے دنیا میں اور پاکستان میں وہ کس نویت کا ہے اور بھی بہت سارے اس میں ہیں کہ آپ کی اجتماعی زندگی ہے آپ کی انفرادی زندگی ہے آپ کی کلچرل لائف ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کی تنظیمی زندگی ہے ان سب میں ایک تناسب ضروری ہے اس میں ایک توازن ضروری ہے یا پڑھنے میں تو کتاب کیڑے بن گئے نہیں بلکہ ہمیں در حقیقت اپنی زندگی کو متوازن کرنا چاہئے جتنی زندگی متوازن ہوگی اتن ہی ہم خود بھی سکون میں ہوں گے اور ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ بھی سکون میں ہوں گے جو ایکزیمز کے دنوں میں ہماری حالت ہوتی ہم خود بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور دھر والوں بھی ڈسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں کتابے پھیلی ہوتی کمرہ بند ہے کھانا ٹھنڈا ہوگی امی غصو نہیں کھانا کھالو نہیں پڑھنا یاد کرنا ارٹے پرٹے چل ہوتا ہوتا نہیں ہوتا ایسا کھانے کا ہوش نہیں ہوتا بالے بنانے کا ہوش نہیں ہوتا کتنے ایک صاحبہ کسی اپنی سہلی کے پاس گئی تو جن سہلی کے پاس گئی انہوں نے کہا یہ آپ کا نیا نوکر ہے یہ میرا ہوں گے اور آپ کے گھر والی مطمئن ہوں گے لہذا یہ چھوٹا سا ایک چھوٹی سٹڈی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو ہائلائٹ کریں کہ ہم اس میں متوازن زندگی بسر کریں اور مجھے نہیں پتہ سوالات کا سیشن ہے یا نہیں ہوتا ہے جی ہوتا ہے کوئی سوال تو پوچھیں خدا خاصتہ اگر کسی سمجھ میں سب کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنی ذہین طالبات یہاں پہ موجود ہیں کہ تقریبا ایک گھنٹے کے غریب لیکچر انہوں نے حضم کر لیا آپ کی سماد کو داد دیتا ہوں خو برمحمد وآل محمد صلوات کوئی سوال نہیں ہے خو بیرل اب اس میں ہے کہ پوزیٹو دھنکنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں سیلف کنٹرول یا سیلف بیلڈنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس میں ڈیٹیلز ہیں ظاہری بات محمد صلوات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اسے اپنی راہ میں عبادت قرار دے اسے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دے اور ہمیں اپنی اجتماعی اور انفرادی دندگی میں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق دفرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ